محمد و علی محمد سید فاطمہ ظہرہ صلات اللہ علیہ و لعن اللہ تعالی على آدائہم اجمعین اما بعد فقد کال حق سبحانہ تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید و ہوا اصدق القعالین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اعرسنا الكتاب اللذینا استفینا من عبادنا دعا ہے مالکان عزت خالق علم یزل ہماری اس عبادت ہمارے عیسائی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مرزول فرمائے اس چینل ولایت علی تین سو تیرہ کی جو ایک صحیح جمیلہ ہے کہ مومنین تک معارف اہل بیت اور فضائل و مسائب آل محمد پہنچ سکے میرا مالک ان کی عیسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا مالک اس ذکر کا عجر دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ خوشنودی جناب سیدہ کے انوان سے سننے والوں کو پڑھنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اور کروانے والوں کو اس کی مکمل عجر سے فیضی آپ فرمائے سلسلہ گفتگو قرآن اور وارثان قرآن کتاب اور قرآن کا فرق اس کے انوان سے آپ کی سماعاتوں کو حدیہ کی جا رہے ہیں بے شک یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ اللہ نے جو اس قرآن کو اتارا ہے تو خداوند متعال نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بے خود لیا ہے ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے کتانیس بات کے کائنیں ہیں کہ ہم صداقت قرآن سے انکار کریں قرآن کی صداقت پر ہمارا یقین تھا ہے اور رہے گا لیکن یہ بات تمام مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ ہے کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا آج اس ترتیب سے ہمارے پاس نہیں ہے بے شک قرآن مجید کی مکی آیات جو دور مکہ میں آئیں اور مدنی آیات یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ قرآن جو ہے اس میں ابتدائی آیات کہیں درمیان میں وجود ہیں آخری آیات جو ہیں وہ آخر کی بجائے کہیں قرآن کے آغاز میں اور کہیں قرآن کے درمیان میں وجود ہیں تو یہ آیات کی ترتیب کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن وارثانے قرآن سے نہیں لیا گیا ہے کیونکہ جو وارث ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ جانتا ہے اس چیز کی حقیقت کے بارے میں آپ کہیں سے کوئی گھر خرید لیتے ہیں آپ نے وہ بنا ہوا گھر خریدا کچھ عرصے بعد اس میں کچھ ایسے ٹیکنیکل پرابلمز آ گئے کچھ ایسی تقنیکی مشکلات آ گئیں جس کی بنیاد پہ آپ نے سمجھا کہ میں تلاش کروں کہ اس گھر میں یہ جو ایک مسئلہ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے تو اب آپ کو یا تو اسے ڈھوڑنا پڑے گا جس نے گھر بنایا تھا یا اسے ڈھوڑنا پڑے گا جس نے گھر بنوایا تھا یا بنانے والا جانتا ہے یا بنوانے والا جانتا ہے تو قرآن لوگوں نے نبی کی زبان سے سنا ہے اب اس قرآن کے اندر کیا کیا راز ہیں یا وہ بھیجنے والا بتا سکتا ہے یا جس گھر میں نازل ہوا وہ بتا سکتے اب رسالت ماب نے جب ظاہرن دنیا چھوڑی تو رسالت ماب باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں بعد غدیر کہ انی تارکن فکم السکلین کتاب اللہ و اترتی اہلِ بہت کل کہ ہماری گفت کو اس جگہ پہ آکے رکی تھی کہ رسالت ماب نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری اہلِ بینت ہے ان دونوں کو تھامے رکھنا حتیٰ کہ تم میرے پاس حوزِ قوصر تک بہن جاؤ اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گی خدا کے رسول نے قرآن کے ساتھ دوسرا تعارف اہلِ بینت کا کروایا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور اہلِ بینت کا مزاج ایک ہے قرآن اور اہلِ بینت کا طریقہ ایک ہے قرآن اور اہلِ بینت کا چلن ایک ہے قرآن اور اہلِ بینت کا مزاج ایک ہے قرآن اور اہلِ بینت کی تینت ایک ہے قرآن اور اہلِ بینت کی گفتگو ایک ہے قرآن اور اہل بیت کا میار ایک ہے قرآن اور اہل بیت کی گفتار ایک ہے قرآن اور اہل بیت کیا سوچنا سمجھنا جو اس کو پڑھتا ہے وہ کاری کے قرآن قرآن سے کیسے فیض لے گا اور جو اہل بیت کے دروازے پہ آئے گا وہ اہل بیت سے معارف کیسے لے گا یہ سارے کے سارے مزاج ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداون دی بتعال نے جو قرآن کو اتارا تھا تو اس کو بغیر وارث کے نہیں اتارا اور نبی نے اس کے وارث کا آخری آیا میں واضح بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد قرآن تمہیں ہدایت کر سکے تو میں تمہیں ایک ہی رستہ بتا رہا ہوں اگر تم نے میرے بعد قرآن کو بالکل ویسے ہی حادی کے طور پر لینا ہے تو تمہیں اہل بیت سے لینا پڑے گا اہل بیت قرآن کے مزاج کو جانتے ہیں اہل بیت قرآن کے طریقے کو جانتے ہیں اہل بیت قرآن کی گفتگو کو جانتے ہیں اہل بیت جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے یا میں آسان لفظوں میں کروں تو پھر آسان لفظوں میں میں ایسے کہوں گا کہ رسول یہ منوانا چاہتے تھے کہ اہل بیت چپ ہو جائیں تو قرآن بنتا ہے قرآن بول پڑے تو اہل بیت بنتے ہیں یا پھر رسول یہ منوانا چاہ رہے تھے کہ اہل بیت لفظوں میں آئیں تو قرآن بنتے ہیں اور قرآن بدن میں آئیں تو اہد بیت بنتا ہے اب رسالت ماب نے فاضح طور پہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن تم تک بالکل ایسے پہنچے اب خدا نے خود قرآن میں کہا کہ اس قرآن کی تعویل یہ اللہ کر سکتا ہے یا قرآن کی تفصیل وہ بتا سکتے ہیں جو علم کے اندر رہتے ہیں جن میں علم نہیں رہتا بلکہ جو علم کے اندر رہتے ہیں قرآن کو راس خون فی العلم اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے خدا نے بازے طور پہ کہا اس قرآن کو یا اللہ جانتا ہے یا راس خون فی العلم جانتے ہیں راس خون فی العلم کسے کہتے ہیں جو علم کے اندر رہتے ہو جو جن میں علم نہ ہو جو خود علم میں ہو پھر لفظ سمجھاؤں گا اگر ہم میں سے کوئی انسان علم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے اس کا دماغ خالی تھا علم آیا اس کا مطلب علم اس کے اندر ہے اس کے اندر اترا تو اس نے علم کو جانا اہلِ بیعت کے اندر علم نہیں آتا یہ علم میں ہوتے ہیں اہا بے شک اہلِ بیعت کا مزاد یہ ہے کہ اہلِ بیعت سیکھتے نہیں ہیں اہلِ بیعت حاصل نہیں کرتے بلکہ یہ خود علم کے اندر رہتے ہیں اس لیے تو خدا نے جب ہمارا تعرف کروایا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ تم جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا تم اس میں سے ذرہ علم رکھتے ہو اللہ کلیلہ تمہارے پاس علم ہے لیکن صرف تھوڑا سا اب آج پوری دنیا میں انسانیت پہ نگاہ ڈال کے دیکھو جتنے مسلمان ہیں ان کا یہ اگر یقین ہے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے اوطیت العلمہ میں نے تمہیں علم عطا کیا ہے مگر صرف کلیلہ مگر صرف تھوڑا سا جن کو کلیل علم عطا کیا تھا انہوں نے اس کلیل علم سے کیا کیا انہوں نے کلیل علم کے ساتھ ہواوں کے اوپر اڑنا سیکھ لیا انہوں نے اس کلیل علم کے ساتھ سمندر کے نیچے جانا سیکھ لیا انہوں نے اسی کلیل علم کے ساتھ ستاروں تک اپنی رسائی کر لی انہوں نے اسی کلیل علم کے ساتھ خلا پہ پہ پہنچ گیا انسان اسی کلیل علم کے ساتھ چاند کے سینے پہ قدم رکھ رہا ہے انسان اسی کلیل علم کے ساتھ مریخ پر پہنچ رہا ہے انسان اسی کلیل علم کے ساتھ اپنی ہاتھ کی ہتیلی پر دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے انسان اسی کلیل علم کے ساتھ ہواوں کی رفتار کو نام رہا ہے انسان اسی کلیل علم کے ساتھ دنیا کے ہر علوم کے اندر اترتا اتنا اترتا جا رہا ہے کہ دوسرے انسان کو مہوی حیرت کر رہا ہے حیرت میں مقتلع کر رہا ہے تو اب میں زمانے سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے پاس کلیل علم تھا جس کے خدا نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے لیکن تھوڑا جس نے تھوڑے علم سے ہوا میں چلا گیا خلا میں چلا گیا فضا میں چلا گیا ستاروں تک پہنچ گیا چاند تک پہنچ گیا یہ کلیل علم ہے تو بتاؤ جس کا کلیل علم اتنی ترقی کر رہا ہے جو کل علم ہوگا جس کو علم کے اندر رہتا ہوگا تو اب مجھے بتاؤ وہ کیسا ہوگا تو میں ایک جملے میں فرق بتا دیکھتا ہوں جن کے پاس کلیل علم ہے وہ سورج کی تپش کو ناب سکتے ہیں جن کے پاس کلیل علم ہوگا وہ چاند تک جا سکتے ہیں لیکن چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتے جن کے پاس کلیل علم ہوگا وہ ستاروں کو جان سکتے ہیں لیکن ڈیوڑی پہ ستارہ اتار نہیں سکتے نارے ہیدری یا علی علی بولا جیئے گرلہ جیئے ماشاءاللہ سبحاناللہ کلیل علم میں اور کل علم میں فرق ہے یہ راست کونہ علم ہے یہ علم کے اندر رہتے ہیں علم ان میں نہیں رہتا یہ علم کے اندر رہتے ہیں اس کی میں مثال دوں گا تاکہ میرے محترم سننے والوں تقبات پوری پہنچ سکے اس کی مثال مختصرا یہ ہے کسی شخص کو پیاز تھی وہ پیاز کی شدت کے ساتھ دریہ کے کنارے پہ گیا اس نے دریہ کے کنارے سے جا کے پانی کو پینا شروع کیا اب وہ کتنا پانی پی سکتا ہے اتنا ہی پیئے گا جتنی اس کی پیاز ہے اس نے پانی کو پینا شروع کیا کتنا پی گیا ایک لیٹر ڈیڑھ لیٹر اب وہ پانی اس کے اندر جا رہا ہے جس نے پانی پیا اس نے اتنا پیا جتنا اس کا وجود برداشت کر سکتا تھا اس نے وہ پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد ایک ڈیڑھ لیٹر پانی پینے کے بعد اگر وہ دریہ کے کنارے پہ کھڑا ہو کے یہ سوچے کہ میرا ایک ڈیڑھ لیٹر پانی پینے سے دریہ کا پانی کم ہو گیا ہے تو یہ اس کی فضول سوچ ہے پانی ویسے ہی بے رہا تھا اس کے ڈیڑھ دو لیٹر پینے سے دریہ میں کمی نہیں آئی دریہ ویسے ہی رہا اس کی پیاس بجھتی ہے دریہ میں کمی نہیں آئی ماشاءاللہ میں وارثانِ قرآن سمجھا رہا ہوں میں کتاب کے مالک سمجھا رہا ہوں اب جس نے دریہ سے پانی پیا اس نے اپنے اندر وہ پانی بھرا تو پانی بھرنے سے اس کی تشنگی دور ہوئی اس کی پیاس دور ہوئی دریہ میں کمی نہیں آئی دریہ ویسے ہی بے رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پانی پی بھی لیا اپنی تشنگی کو پھورا بھی کیا اور دریہ میں کمی بھی نہیں آئی یہ ہے قرآن کا مزاج انسانوں کو ہدایہ دینے کے لیے جب وہ کلیل والوں کو علم دیتا ہے تو وہ ان کو دے بھی دیتا ہے لیکن اس میں کمی بھی نہیں آتی اب میں بتاؤں کہ جن کے جو راست خونف علم ہیں وہ کیا ہیں اتنی دیر میں ایک شخص آئے اور وہ پانی کے اندر اتر جائے اور وہ پانی میں غوطہ کھائے اور پانی میں تیرنا شروع کر دے اب کسی پڑھے لکھے کو بلاؤ اور اسے بلا کے کہو کہ وہ مجھے بتائے یہ کتنے لیٹر پانی میں تیر رہا ہے یہ کتنے لیٹر پانی میں غوطہ کھا چکا ہے یہ کس حد تک کتنے پانی کی جس مقدار پانی کی تھی جس میں یہ تھا تو ہر کوئی کہے گا یہ پانی لیٹر میں نہیں تیر رہا تھا یہ بیس لیٹر میں نہیں تیر رہا تھا یہ تین ہزار کیونسک پانی میں نہیں تیر رہا تھا ہر کوئی کہے گا یہ دریا میں تیر رہا تھا یہ دریا میں تیر رہا تھا یہ دریا میں تیر رہا تھا جس نے پانی پیا تھا تو اس نے چاہا کہ شاید دریا کم ہو جائے لیکن اس کے پینے سے دریا میں کمی نہیں آئی لیکن جو اتر گیا اس نے یہ کہنے میں مجموع کر دیا کہ یہ دریا میں تیر رہا ہے یہ دریا میں چلا گیا ہے تو یہی فرق ہے کلیل والوں کا اور راست خون اف العلم والوں کا جب تم قرآن سے علم لیتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے مزاج ہو تمہاری فطرت کے مطابق تمہارے ظرف کے مطابق تمہیں علم دیتا ہے لیکن جب راست خون اف العلم لیتے ہیں تو یہ قرآن سے لیتے نہیں ہیں یہ قرآن کے اندر چلے جاتے ہیں یہ راست خون اف العلم ہے یہ قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں اب خدا نے کہا ہے کہ قرآن کی تعویل وہ کرے گا یا تو وہ کریں گے جو راست خون اف العلم ہے یا پھر اس کی تعویل خود اللہ کرے گا بے شک کتنی متعدد آیات ہیں جو زمانے نے صرف اور صرف علی سے سمجھی تھی جب جنگ سفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا تھا تو ایک شخص نے مال کے اشتر سے کہا جاؤ علی سے جا کے پوچھیں کہ قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا تو مولا امیر المومنین سے پہنچنے سے پہلے مال کے اشتر نے اسے جواب دی یا قرآن نیزوں پہ نہیں اٹھایا کتابیں نیزوں پہ اٹھئی ہیں قرآن تو خیمے میں کیا بات کیا بات ماشاءاللہ یہ تو نیزوں پہ بلند ہے یہ تو چمڑے پہ لکھی ہوئی تحریدیں ہیں قرآن تو خیمے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یا اللہ یا پھر راسر خونہ فی العلم تو اب جب نبی دنیا چھوڑ کے جا رہے تھے جب نبی ظاہری طور پہ دنیا سے جا رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد امت کی ہدایت کا کو بندوبست ہو سکے تو امت کی ہدایت کے بندوبست کے لیے انہوں نے غدیر میں اہلِ بیعت کا تعریف کروایا اور حدیث میں قرآن کا تعریف کروایا غدیر میں اپنے بات اعلان کر چکے کہ میرے بعد کون آئے گا اور کیا کہنے رسالتِ ماب نے یہ جملہ کہا تھا اللہ مولایا وَعَنَا مَعْلَاكُمْ وَمَنْ كُنْتُ مَعْلَا فَعَلِيُّ الْمَعْلَا اللہ میرا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے رسول نے غمِ غدیر میں صرف و صرف علی کے مولایت کا اعلان نہیں کیا تھا پہلے بتایا اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے وَعَنَا مَعْلَاكُمْ میں تمہارا مولا ہوں وَمَنْ كُنْتُ مَعْلَا فَعَلِيُنْ مَعْلَا پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے نَرَيْهَدْرِ يَا عَلِي 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 جملہ پڑھنے لگا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ ہمیشہ فضائلِ علی پڑھنے والوں کو مشرق کہا جاتا ہے جو فضائلِ علی پڑھتا ہو اسے کہا جاتا ہے یہ شرک کرتے ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ یہ اللہ کے ساتھ آلِ محمد کو شریک کرتے ہیں تو یہ مشرق ہیں آئیے مجھ سے سنیے گا حدیثِ غدیر ہر مسلمان نے لکھی ہے سب سے زیادہ رابی حدیثِ غدیر کے ہیں حدیثِ غدیر مصبع اسلام کی موتبر ترین حدیث ہے اس موتبر ترین حدیث میں یہ لفظ ہے کہ رسول نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَائِكُمْ وَمَنْكُمْتَوْ مَوْلَاهُ فَعَلِيُنْ مَوْلَا اللہ میرا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یا رسول اللہ آپ نے سیدھا ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ علی مولا ہے آپ نے پہلے اللہ کا تعرف پھر اپنا تعرف یہ صرف خطبہ نہیں دیا جا رہا یہ کلمے کی ترتیب بتائی جا رہی ہے جب رسول کہہ رہے تھے اللہ مولایا اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ جب کہہ رہے تھے اَنَا مَوْلَاكُمْ اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ جب کہہ رہے تھے مَنْكُمْتُوْ مَوْلَا اس کا مطلب ہے عَلِيُنْ وَلِيُنْ لَا تو رسول نے یہ کہا تھا کہ میں سب کا مولا ہوں لیکن اللہ کا مولا نہیں کیونکہ اللہ میرا مولا ہے اللہ میرا مولا ہے اس کا مطلب ہے کہ امت کے دو مولا ہے ایک مصطفیٰ مولا ہے ایک مرتضیٰ مولا ہے اور مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ مولا ہے رسول نے بتایا کہ اللہ پر میری اطاعت نہیں واجب مجھ پر اللہ کی اطاعت واجب ہے رسول نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے میری اطاعت اور علی کی ولایت صرف اللہ ایسا ہے جس پہ واجب نہیں ہے تو رسول نے یہ جملہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا اس نے خود کو خدا کا شریک بنایا نارے ولایت علی ولی اللہ نارے حیدری یا علی 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 مولا علی مولا جیئے گے بلا جیئے میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں ہم نے وارث کرا دیا ہے خدا کہتا میں نے وارث بنایا ہے وارث بنانا اللہ کا گام ہے اور خدا کہتا میں نے وارث بنایا ہے وارث کی تفصیل جا کے فقہ کی کتابوں سے پوچھ لیے جئے گا آپ کسی میں مسئلہ سے تعلق ہوتے ہیں آپ مالکی ہیں آپ عملی ہیں آپ شافعی ہیں آپ کسی بھی امام آئیم آئی عربہ میں کسی کے پیروکار ہیں آپ مکلد ہیں یا آپ غیر مکلد ہیں آپ کسی پیر کے ماننے والے ہیں یا فقراء کو نہ ماننے والے ہیں آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا یہ تو اسلام کا ایک جرنل کلیا ہے ایک اسلام کا جرنل فارمولہ ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کو پہلے پوچھنا ہوگا یہ جگہ کس کی ہے بغیر بارس کی اجازت کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ کے مالک نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی آپ کسی غسمی جگہ پہ اللہ کا گھر بنا دے اس میں ساری دعاق بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں سبوں کو فقہ سے پوچھیں سبوں شریعت سے پوچھیں کہ میری نماز ہو گئی تو شریعت کہے گی تیری نماز نہیں ہوئی تیرا حسنلہ ٹھیک تھا تیرا وضو ٹھیک تھا تری قرآن ٹھیک تھی لیکن تیری جگہ غسمی تھی تو انہیں بغیر اجازت کے نماز پڑھی ہے جس کا مطلب ہے بغیر بارس کی اجازت کے خدا کا قرآن پڑھا جائے اللہ قبول نہیں کرتا اللہ کی نماز پڑھی جائے اللہ قبول نہیں کرتا وہاں بیٹھ کے روزہ رکھا جائے اللہ روزہ قبول نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ بغیر بارس کی اجازت کے اللہ عبادت قبول نہیں کرتا یا علی 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 مولا اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد جیئے گے بلا جیئے معارض قرآن کے بغیر اللہ تلاوت کیسے قبول کرے گا تو یہی فرق ہے تو اب یہ نہ سمجھئے گا کہ اہلِ بیعت کو چھوڑ کے صرف تلاوت ہی قبول نہیں آپ اسلام کی جو عبادت کریں گے اس میں قرآن پڑھنا پڑے گا نماز قرآن کے بغیر پڑی نہیں جا سکتی روزہ قرآن کے بغیر رکھا نہیں جا سکتا زکاة قرآن کے بغیر دی نہیں جا سکتی حج قرآن کے بغیر کیا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں یہ سب عمال ہیں ان کے احکامات کی کتاب قرآن ہے تو اب ہر وہ عبادت جس کا حکم قرآن نے دیا ہے اس عبادت کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے اور قرآن کے لیے وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے اس لیے تو خدا نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑا ہم نے قرآن کو وارث بنایا ہے وارث کی اجازت کے بغیر بعض وقات یہ ہوتا ہے کہ کسی وارث کے بغیر آپ کوئی عمل کریں تو ہو سکتا ہے مثلا آپ نے کسی جگہ سے رکھ کے ایک گلاس پانی پیا اور وارث کی اجازت نہیں تھی ہاں ہو سکتا ہے کہ وارث آئے تو وہ کہہ دے کہ چل میں تیرے پانی پینے میں کوئی ممانیت نہیں کرتا کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اچھا تھا تو مجھ سے پوچھ لیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث اپنی شرافت سے اجازت دے دے تو وہ الگ بات ہے لیکن وارث کی اجازت ضروری ہے شرافت سے اجازت دے دے تو الگ بات ہے لیکن کئی عبوار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے اگر کسی وارث کی وراثت کو قبضے میں لیتے ہیں تو اس وارث کو زمانے کو صرف اس کا لبادہ اتارنے کے لیے بتانا پڑتا ہے یہ جگہ یہ چیز اس کی نہیں تھی یہ چیز میری تھی تو اس کی شرافت کا لبادہ اتر جاتا ہے تو میرا خیال تھا میں جملہ پڑ چکا تھا اور ہم سمجھ چکے تھے سیدہ دربار میں خجوروں کے باغ لینے کے لیے نہیں گئی تھی لبادہ اتارنے کے لیے گئی تھی دشمنانِ اہلِ بیعت پر لانت بے شمار جو نہ کریں اس پر بھی لانت بے شمار سقیفے پر لانت بے شمار مزاجِ قرآن کی ہے قرآن کا مزاجی ہے تو اب خدا کہہ رہا ہے سبح مَا عَرَسْنَ الْكِتَابَ اللَّذِينَ عَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے استفاہ کیا ہوا تھا جنہیں ہم نے چنہ ہوا تھا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا چنہ اللہ نے اللہ کا چنہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں سب ایک جیسے ہوتے تو اللہ کبھی بھی الگ سے چناؤ نہ کرتا خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو چن لیا ہے اور ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا ہے اب ہماری گفتگو روزانہ اس پیرائے میں جا رہی ہے اور انشاءاللہ پانچ محرم کے بعد ہم مظلومیتِ قرآن پہ آئیں گے تو جس دن ہم حسین کی شہادت پڑھیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہی قرآن کی شہادت بھی پڑھیں گے کہ قرآن کو کتنا مظلوم کیا گیا آج زمانے میں جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے بے شب یہ آیاتِ قرآن ہی ہیں یہ سورہِ قرآن ہی ہیں قرآن پر مسلمان اپنا یقین رکھ رہے ہیں لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں خدا قرآن میں فاضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے یہ قرآن فائدہ دیتا ہے لیکن صرف مومنین کو ظالموں کے پاس اس کے پاس خسارے کی سوا کچھ نہیں ہے قرآن فائدہ دیتا ہے لیکن ان کو جو قرآن میں تاکل کرتے ہیں جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں میں پورے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا اسے حفظ کرو اسے یاد کرو اسے رٹا لگاؤ پورے قرآن میں خدا نے کہا افل یا تدبرون اس میں تدبر کرو افل یا تفکرون اس میں فکر کرو افل یا قلون اس میں عقل کرو اب عقل کی اس میں کرنی ہے قرآن میں قرآن کیا ہے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو اللہ نے نبی کی زبان سے اتارے تھے اب آئیے تکریر کے اگلے روح کی طرح جاتے ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کتاب پہ خدا کہہ رہا ہے میں نے کتاب کا وارث قرآن کا لفظ میں بار بار ریپیٹ کروں گا سمجھانے کے لئے موضوع ہے کتاب اب آئیے ایک اگلی آیت پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جعاکم من اللہ نور و کتاب و مبین تحقیق ہم نے بھیجی اس کی جانب اللہ کی طرف سے آئی کیا چیزیں آئیں تمہاری طرف کیا دو چیزیں نور و کتاب و مبین ایک نور بھیجا ایک کتاب بھیجی خدا گیرا آئے کہ قد جعاکم میں نے بھیجی ہیں یہ چیزیں میں نے بھیجی ہیں بھیجنے والا اپنا ایڈریس بتا رہا ہے اپنا تعارف کروا رہا ہے میں نے بھیجی ہیں تمہارے درمیان دو چیزیں ایک نور ایک کتاب اب ہم یہ کہتے ہیں نور سے مراد ہے محمد و آل محمد کا نور کتاب سے مراد ہے اللہ کے وہ کتاب جو خدا آل محمد کے ساتھ ہوتا رہا ہے لیکن یہاں پر اہل بیعت سے بغز رکھنے والوں نے کہا نہیں یہاں پر کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے یہاں نور سے مراد محمد و اہل بیعت محمد نہیں اچھا یہاں نور سے مراد محمد و اہل بیعت محمد نہیں تو کیا ہے کہتے نور سے مراد قرآن ہے تو اگر نور سے مراد قرآن ہے تو خدا نے نور اور کتاب یہ دو علیہ دہ لفظ کیوں لکھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نور کے آگے جو واو ہے یہ واو جو ہے یہ یعنی کے لیے ہے یعنی نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اللہ نے ایک معنی کے لیے دو الفاظ کیوں رکھے جب نور لکھ دیا تھا پھر کتاب کیوں لکھی پھر واو کیوں لکھا ہم تو کہتے ہیں یہ واو اور کے لیے نور اور کتاب نور اور ہے کتاب اور ہے کہتے ہیں نہیں نور سے مراد بھی کتاب اچھا چلے ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں کتاب سے برات کیا ہے کہتے ہیں قرآن قرآن کسے کہتے ہیں وہ جو رسول بولے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہیں پر آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار سے لکھا ہوا تو نہیں اتارا قرآن اللہ نے تختیوں پر لوہوں پر آپ کے گھروں کی چھتوں پر تو نہیں اتارا تھا قرآن آپ تک کیسے پہنچا کہتا ہے قرآن نبی کے ذریعے سے پہنچا جب نبی کے ذریعے سے پہنچا تو کیا رسول کو جبریل آکے نہیں آتا تھا رسول بول کے کہتے تھے یہ قرآن ہے ہمیں قرآن ماننا پڑتا تھا اسی زبان سے کہتے تھے یہ میرا کلام ہے ہمیں حدیث ماننی پڑتی تھی زبان ایک تھی کلام دو تھے وہی زبان قرآن پڑھ رہی تھی وہی زبان حدیث پڑھ رہی تھی وہی زبان قرآن سنا رہی تھی وہی زبان حدیث سنا رہی تھی اب امت کو فرق سمجھ میں کیسے آ رہا تھا رسول بتا رہے تھے یہ یہ اللہ کا لہجہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ خدا نے کہا ہے میں تمہیں بتاؤں ورنہ رسول جو بور رہے تھے وہ قرآن بن رہا تھا رسول جو کہہ رہے تھے وہ قرآن بن رہا تھا اب قرآن کہاں تھا میرے نبی کے اندر میرے نبی کے اندر اس کا مطلب جو قرآن ہے قلب رسول پہ اترا ہوا اس کا مطلب جو رسول میں سے ہو وہ قرآن ہوتا ہے جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے اب آپ نے کہا ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے تو اس کا مطلب جو رسول میں سے ہو وہ نور ہو گا جو رسول میں سے ہو وہ نور ہو گا رسول نے فرمائے اور آپ نے یہ حصود میں نے تیہ نہیں کیا تھا آپ نے تیہ کیا تھا کہ جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوگا قرآن نبی میں سے قرآن نور علی نبی میں سے علی نور حسن نبی میں سے حسن نور حسین نبی میں سے حسین نور سیدہ نبی میں سے سیدہ نور اب نور کی زد کیا ہے نور کی زد ظلمت نور کی زد تاریکی نور کی زد اندھیرہ نور کی زد جہالت اب یہ نہ دیکھنا علی کے مقابلے پہ کون آیا حسن کے مقابلے پہ کون آیا حسین کے مقابلے پہ کون آیا اب جو بھی آیا نور کے مقابلے پہ آیا اور جو نور کے مقابلے پہ آئے وہ کل بھی ظلمت تھا آج بھی ظلمت ہے دشمنانے علی بیت پر لانے بے شمار نرہ حیدری علی 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 مولا علی مولا جیئے گبلہ جیئے ماشاءاللہ مزادی قرآن آ رہا ہے قد جاکم من اللہ ابن الرمہ کتاب و مبین ہم نے کتاب اتاری نور کے ساتھ پھر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا حرص بنایا پھر خدا کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے پھر خدا کہہ رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہیں ہم کتاب میں لکھ رہے ہیں پھر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو قیامت والے دن تمہاری گواہی دے گی تو اب ہم آہستہ آہستہ کتاب کے اثرار کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ کتاب کونسی ہے میں نے پہلی مجلس میں تمیدن کہا تھا جو لکھی جائے وہ کتاب جو پڑھی جائے وہ قرآن یقینا یہ رسول پر لکھی ہوئی اتاری گئی نہیں رسول نے بولا تو قرآن بڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یہ رسول پر اتری نہیں تھی تو تب یہ کسی اپنے وجود میں نہیں تھی اس کا وجود تھا دیکھن یہ نبی کے زبان کے انتظار میں تھی بڑا بہترین جملہ سماعتوں کو حدیعہ کرنے لگا ہوں نبی کو ضرورت نہیں تھی کہ آیت آئے اور میں پڑھوں تاکہ میری صداقت کا پتہ چلے نبی کو اپنی زبان کی صداقت منوانے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں تھی قرآن کو اپنی صداقت منوانے کے لیے نبی کی زبان کی ضرورت تھی کیا وعدہ قبلہ جیو بے شک کیا وعدہ جیے قرآن یہ چاہتا تھا کہ میں اس زبان اطحر سے نکلوں تاکہ میری صداقت کا لوگوں کو پتہ چل سکے سمع ورسن القتاب اللذینہ استفینا من عبادنا ہم نے اپنے مصطفیٰ کیے ہوئے لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے جن کو وارث بنایا وہ کون اللہ کے مصطفیٰ کی ہوئے لوگ کس لیے اتاری تاکہ وہ زبانے کو ہدایت کے لیے اس میں سے پڑھ کے سنا سکے اگر اس کتاب کی اندر صرف ہدایت تھی تو امت گمراہ کیوں ہوئی آج آج کی تخریر اسی منزل پہ رکے گی رسول نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اہلِ بیت اس کو تھامے رکھنا گمراہ نہیں ہوگی حدیث بدلی کہا نہیں اہلِ بیت نہیں کہا کہا سنت ٹھیک ہے رسول قرآن اور سنت چھوڑ کے کہے تھے سنت کسے کہتے ہیں نبی کے کہنے پر مطابق عمل کرنے کا نام ٹھیک ہے آپ سنت میں عمل کر رہے ہیں جی ہم کر رہے ہیں قرآن ہمارے گھروں میں ہے ہے جب قرآن اور سنت دونوں موجود ہیں امت گمراہ کیوں ہوئی ہے یہاں تو کوئی مولوی مجھے مولانا مفکر محدث قرآن کے حاشیہ پر لکھ کے دے دے کہ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہے ہر مکتب دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں ہر نظریہ دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں تو جب تم خود کو گمراہ خود سمجھ رہے ہو تو پھر وہ نبی کی حدیث کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے اسے تھاما تو تم گمراہ نہیں ہوگے تو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن بھی ہمارے گھروں میں ہے اور سنت بھی ہمارے پاس ہے قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے گمراہ کیسے ہوگا ہے یا تو یہ ماننو کہ تم گمراہ نہیں یا پھر یہ ماننو کہ وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے جو نبی چھوڑ کے کہہ نہ قرآن کو تم نے حقیقت میں ماننا ہے اور نہ تم نے اہلِ بیعت کو حقیقت میں ماننا ہے قرآن پڑھا ضرور ہے قرآن کو رٹہ ضرور لگایا ہے قرآن اپنے گھروں میں رکھا ضرور ہے قرآن کو مصیبت وقت میں نکالا ضرور ہے قرآن قصب اٹھانے کے لیے رکھ لیا قرآن برکت کے لیے رکھ لیا اگر بائے بسم اللہ سے لے کے سین و ناس تک قرآن ہی کو پڑھ لیا جائے تو پھر پورا قرآن جو ہے وہ علی کے قصیدوں کا نام ہے میرے مولا علی نے فرمایا تھا قرآن کے چار حصے ہیں یہ میرے مولا کا فرمان ہے اسے ذہن نشین کیجئے گا جو سن رہے ہیں مولا فرماتا ہے قرآن چار حصوں کا نام ہے پہلا حصہ ہمارے فضائی کا نام ہے دوسرا حصہ مثالوں کا ہے جس میں خدا نے مثالیں دی ہیں گزشتہ نبیوں کی گزشتہ امتوں کی گزشتہ عدوار کی علی فرماتے تیسرا حصہ ہے محکمات اور متشابہات میں یعنی کہ قرآن کے حکمات کون سے ہیں اور قرآن کی متشابہات کیا ہیں یہ دوسرا حصہ ہے اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن میں تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے خدا نے ہمارے دشمنوں پہ لانت کیسے کی ہے خدا نے ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کیسے کی ہے دشمنانِ علی بیت پر لانت بے شمار ضربے بے شمار تو یہ مزاج ہے قرآن کا تمہیں اپنے محترم سننے والے سامعین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ مزاج قرآن تھا لیکن افسوس اس قرآن کو ماننے والوں نے اس قرآن کی حقیقت کو بدل دیا ایسے بدلہ اس قرآن کی حقیقت کو کہ اس قرآن کے ماننے والے کی بیٹی کے بازاروں میں آگئے ہیں آج کی شب اس بادشاہ اس شہنشاہ کا تذکرہ ہے جسے صفیرِ حسین کہا جاتا ہے امامِ حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا تھا خود مکہ میں قیام کیا جہاں میں مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے اٹھارہ ہزار افراد نے مسلم بن عقیل کی ہاتھ میں بیعت کر لے جہاں مسلم بن عقیل نے مولا حسین کو خط لکھا کہ مولا اٹھارہ ہزار افراد بیعت کر چکے ہیں کوفہ آپ کا منتظر ہے مولا جتنی جلدی ہو سا کہ کوفہ تشیف لیا ہے یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا حالات بدل گئے ابن زیاد ملعون جو ہے وہ نیاب گورنر کیشن میں آگیا ہے نمان ابن بشیر کو وہاں سے معذول کر دیا گیا ہے کوفہ کی گلیوں کو سپاہیوں سے بھر دیا گیا کہ مسلم کو ڈھونڈو جب جناب مسلم نے زہرین کی نماز پڑھائی تو مزید کوفہ بھری ہوئی تھی مغرب کی نماز پڑھائی تو تین سطریں تھی جب ایشاہ پڑھانے کے بعد مسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیچھے کوئی نہیں تھا اکیلہ حسین کا سفیر اکیل کا بیٹا کوفہ کی گلیوں میں کبھی دائیں کبھی بائیں روتے روتے کیسے دروازے پہ چلے گئے جو دروازہ بند جب مسلم اکیل وہاں جا کے بیٹھے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اس گھر سے ایک ضعیفہ عورت آئی اس نے اپنے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ایک مسافر کو دیکھا کہتے کون ہے فرمایا مسافر کہاں سے آیا ہے فرمایا منزل دور ہے دیکھے کہتے جتنی جلدی ہو سکے میرا دروازہ چھوڑ تجھے خبر نہیں ہے کوفے کے حالات بدل گئے ہیں نیا گورنر آئی ہے کوفہ میں کرفیو ہے کوفہ میں سختی ہے جتنی جلدی ہو سکے کوفہ چھوڑ یہ کہہ کے مزعیفہ دروازہ بند کرنے لگی جناب مسلم اکیل نے اپنی تروار اپنے ہاتھ میں تھامی اور اپنا ایک ہاں زمین پہ رکھے کہا اچھا سیدہ تیری اولاد کا مقدر جب کہنا یا فاطمہ تو زہرہ تیری اولاد کا مقدر لفظ فاطمہ بند دروازے پہ اس عورت نے سنا دروازہ کھول کے کس کا نام لی ہے فرمایا کیا تو فاطمہ تو زہرہ کو جانتی ہے کہنے لگے اسی کی کنیزی کا تو بھرم ہے مسلم کی آواز آئی پھر انہیں کی اولاد ہیں اولاد کا نام آنا تھا دڑپ گئی لوگ کہتے کہیں تو عقیل کا بیٹا مسلم تو نہیں آواز آئی ہاں میں ہی مسلم بن عقیل ہو دیکھا دی مولا میرے گھر تشریف لے آئیں جلدی سے اپنے گھر میں جناب مسلم کے بٹھانے کا بند و برس کیا مسلمہ بچا ساری راہ جناب مسلم اللہ کی تصویر و تقدیس میں مصروف رہے خبر پہنچ گئی ابن زیاد تک کہ مسلم تو آ کے گھر ہے تین سو سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھ کے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے گھوڑوں کے ٹاپوں کی واجرہ مسلم کے کانوں پہ پڑی جناب مسلم نے اپنے مسلح کے نیچے تلوار کھینچی اللہ اکبر کہہ کے علی کا شیر گھر سے باہر آنے لگا تو آ سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوگی رو کہتے ہیں مولا سپاہی زیادہ ہیں تو اکیلہ ہے مولا گھر سے باہر نہ جائیے رو کہ کہتے ہیں میں نہیں جاتا میرا مزاج نہیں ہے ہم ہاشمی ہیں میری غیرت کے بارہ نہیں کرتی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں لشکر تیرے گھر کے اندر نہ آ جائے کہیں فوج تیرے گھر کے اندر نہ آ جائے میری ہاشمی غیرت کے بارہ نہیں کرتی کہ میں مسلم زندہ ہوں اور میری ماننے والی کے گھر میں سپاہی آ جائے میں مسلم زندہ ہوں اور میرے اوپر ایمان رکھنے والی کے گھر میں فوج آ جائے جناب مسلم آپ نے توا کے گھر میں کوفہ کے لشکر کو نہیں آنے دیا تھا ہائے شامِ غریبان علی کی بیٹی کا خیمہ شمر پہلا دستہ لے گے علیہ کے خیمے میں جناب مسلم اللہ اکبر کہہ کہ کوفہ کی گلیوں میں آئے کوفہ کی گلیوں میں مسلم نے تلوار کو علم کیا ہوا تھا میں یہاں اپنے سننے والے سامعین کو بتاؤں کھلے میدان میں جنگ کرنا آسان ہے بند گلیوں میں جنگ کرنا بڑی مشکل ہے مسلم اکیلہ بند گلیوں میں جنگ کر رہا تھا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے حملہ آگے سے حملہ ہوتا مسلم روکتے پیچھے سے حملہ ہوتا مسلم روکتے اسطنا زبردستہ حملہ کیا مسلم نے کوفہ کی گلیاں خالی ہو گئیں ابن زیاد کو خبر پہنچی کہ ہمیں اور لشکر چاہیے اس نے پانچ سو کا دستہ اور بیجر تھوڑی دیر بعد خبر تو اس کے سپاہ سلار لکھے بھیجا تو انہیں کوفے کے کسی عام شخص کو نہیں حاشمی خون پر گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے مسلم اکیلہ ہے میری فوج مار رہا ہے میرے سپاہی مار رہا ہے اس نے کہا پھر مسلم کو ایسے گرفتار نہ کرو مسلم کو اگر یہ حاشمیوں کو دھوکے سے گرفتار کرتے ہیں انہوں نے ایک گلی میں گڑا کھوڑنا شروع کر دیا جناب مسلم اب زخمی ہو چکے تھے اب انہوں جناب مسلم کے کٹ چکے تھے اور جناب مسلم کا کٹ چکا تھا اگلی سطر میں سعداد سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا مسلم کوفہ کی گلیوں میں زخمی حالت میں جنگ کر رہے تھے کوئی اوپر سے عورت پتھر مار رہی تھی کوئی گرم پانی پھینک رہی تھی کوئی آگ پھینک رہی تھی اکیلا مسلم لوگوں کے لسکر کو ہٹاتا ہٹاتا کہہ رہا تھا آج میرا عباس ہوتا آج میرا عباس ہوتا آج میرا قاسم ہوتا جناب مسلم کے قدم ہکتے 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 مسلم گڑے کے اندر گیا جناب مسلم کا گڑے کے اندر گرنا تھا مجھے معاف کر دینا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا اکیلے مسلم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہاتھ میں رسیاں پاؤں میں رسیاں جناب مسلم بن نقیل کو جب ابن زیاد کے دروازے کی طرف لے کے جانے لگے دربار کے دروازے تک جاتے ہوئے مسلم بن اکیل ہزاروں کے نشکل کو ہٹا رہا تھا لوگ ڈرتے ہوئے مسلم کو رستہ دے رہے تھے کوفہ کے صدر دروازے پہ ابن زیاد کا ایک سپاہی کھڑا تھا اس نے مسلم کو آتے ہوئے دیکھا اس نے کہا یہ ہوتے ہیں آشمی یہ ہوتے ہیں جوان یہ ہوتی ہے آشمیوں کی غیرت وہی سپاہی وہی پہ کھڑا تھا یا اس نے چند مہینوں بار وہی سے حسین کے سجاد کو گزرتے ہو دیکھا سجاد کی گردن چھکی ہوئی تھی ہاتھوں میں وہی رسیاں پاؤں میں وہی رسیاں کوئی دائیں سے کھینستا کوئی بائیں سے کھینستا جب جناب سجاد اس کے قریب سے گزرنے لگے اس نے کہا تین مہینے پہلے یہاں سے اکیل کا بیٹا مسلم گزرا تھا اس کی آنکھوں میں جلال تھا اس کے چہرے پہ روگ تھا وہ زخمی بھی تھا لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کوئی اس کے قریب جاتا تو حسین کا بیٹا ہو کہ اس قدر مجبور ہو کے کیوں چکا ہے جناب سجاد کی آباد یہ بندہ خدا تُو نے انصاف نہیں کیا مسلم اکیلہ آیا تھا میرے ساتھ علی کی بیٹ گاہ زخمی حالت میں جناب مسلم کو جی اوکو کوفہ میں لے کے جایا گیا بڑی تفصیلی مصائب جناب مسلم کا جناب مسلم کو ابن زیاد ملاہم نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر فرمایا معافی امیر سوائل حسین میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائل حسین کتنا جملہ کہا اس نے ملاہم نے بکر بن حمران ملاہم کو کہا مسلم کو دارالہمارہ کی چھت پر لے جائے جب جناب مسلم دارالہمارہ کی چھت پر گئے اب جو میں نے مسائب کی آغاز میں جملہ پڑھا تھا وہ میں پڑھنے لگاؤں جب جناب مسلم دارالہمارہ کی چھت پر جناب مسلم کو لے کے گئے زخمی مسلم کوفہ کی گلیاں دارالہمارہ بلندی پر تھا مسلم نے نیچے دیکھا کوفے کی گلیوں میں بھیڑ رش رش کیوں تھا نوزل حج تھی اور کل عید کا دن تھا لوگ کوفے کی گلیوں میں عید کی تیاری کر رہے تھے جناب مسلم نے یوں کوفے کی بھیڑ میں دیکھا جناب مسلم نے اونچی آواز میں کہا اے کوفے والو میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں میں کوفے والو تم سے کہتا ہوں تم میں سے کوئی ایک بندہ خدا مجھ پہ احسان کرے احسان صرف یہ ہے میں مولا حسین کو خط نکھ بیٹا ہوں کے کوفے آ جائیے کوئی حسین کو خبر پہنچا کہ کوفے نہ نہ کوفے والے پھر گئے ہیں کوئی حسین کو بتائے اگر آنا بھی ہے خود آنا زینب کو نہ لے گئے بس سادات و غیر سادات بقر بن حمران ملعون کی تلوار مسلم کے سر پہ آئی جناب مسلم کی آواز آئی میری چند وسیعتیں اس نے کہا وسیعت مسلم نے کہا مجھے پانی پینے کے لیے دیا جارے زخمی ہاتھ ہے جناب مسلم کے جب بانی کا پیالہ آگے کیا گیا جناب مسلم نے ہاتھ زخی زنجیروں والے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا جناب مسلم کے دندان مبارک زخمی تھے لہو پانی میں آیا جب لہو پانی میں آیا مسلم نے وہی پانی والا پیالہ کوفے کی دیوار پہ مارا ساتھ کڑے سپاہی نے کہا پینہ نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا مسلم کی آنکھیں پرس پڑی لوگوں کو حکمت سمجھ میں نہ آئی کہ مسلم نے اپنے لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ کیوں پھینکا ہے دو مہینے بعد یہیں سے ایک کافلہ گزرا جیسے ایک کافلہ گزرا علی کی بیٹی آلیا کوفے کے دروازے کے درداخل ہوئی ایک آواز ہے محمد کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام بی بی نے کردن چھکا کہ سجاد یہ مجھ پہ سلام کرنے والا کون ہے آواز ہے مسار اٹھا وہ کوفے کے دروازے پہ مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے مسلم کے سر پہ نظر پڑھنی تھی یا مسلم کی بیٹیاں روکی آئیں روکے کہتے ہیں جب سے اس دیوار کے پاس کڑی ہوئیں ہمیں بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے اس دیوار میں مسلم کے لہو کے چھیٹوں کو مسلم کی بیٹیوں نے موہ پہ ملنا چنو کیا یا ناگہا جنابِ مسلم کی زوجہ بھی بھی روکی یا روکی ہوئی مسلم کے سر کے نیچے آئی روکے کہتے ہیں مسلم میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی تُو کیسے مارا گیا مسلم میں کربلا میں حسین دے آئی میں کربلا میں عباس دے آئی میں صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں میں نے تیرے ساتھ اپنے دو بیٹے بھیجے تھے مجھے بتا میرا محمد کہاں گیا مجھے بتا میرا عمرہیم کہاں گیا میرا مالک ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے